اسلام علیکم فرینس اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایف سی فرنٹ ایر کوبس کی نیو جوپس شیئر کروں گا پاک آرمی ایف سی میں نئی بردی کا اعلان کیا گیا ہے جس کے لیے پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں بڑی زبدست جوپس ہیں اس سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں ساتھ میں پیل آئیکن کو بھی دمائیں تاکہ آپ کو جوپس کی اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکے آپ سب سے پہلے اس جوپ کی فول انفرمیشن ریڈ کریں اور اپلائی کرنے کے لیے گوگل پہ آنے کے بعد آپ یہاں پہ سرچ کریں گے smartjobs.p کے smartjobs.p کے لیے گوگل پہ انٹر کریں گے تو یہاں گوگل پہ آپ کے ویب سیٹ شروع ہوگی www.smartjobs.p کے آپ سمپلی اس ویب سیٹ کو اوپن کر لیں گے اس کا لنگ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے یہ ویب سیٹ آپ کے پاس جیسے اوپن ہوگی آپ یہاں پہ نیو جوپس پاکستان والے سیکشن میں آجائیں گے اور یہاں پہ ایک پوسٹ فائنڈ کریں گے فرنٹیر کوپ ایف سی جوپس دو ہزاری کیسے آپ سمپلی اس پوسٹ کو اوپن کر لیں گے جیسے ہی آپ اس پوسٹ کو اوپن کریں گے یہاں پہ سب سے پہلے جوپ کی مکمل ڈسکرپشن اس کے بعد اس کے ڈیٹیل سے لکھی گئی ہیں 7 اکتوبر دو ہزاری کیسے اس کے لیے لاسٹڈ ہے اپلائی کرنے کی یہاں پہ سب سے پہلے جو پوسٹ ہے ایجوکیشن جونئر کمیشن افیسر کی ہے جس کے لیے بی ای بی ای سی سیکنڈ ویجن میٹرک اور انٹر میڈیٹ جو ہے سیکنڈ ویجن کے ساتھ پاس ہو تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ایج لیمٹ سولہ سے تیس سال ہے نائب خطیب کے لیے ایج لیمٹ سولہ سے تیس سال ہائٹ جو ہے پانچ فٹ چار انچ چاہیے اس کے بعد چیس جو ہے وہ اکتیس سے تیتیس انچ چاہیے اس کے بعد یہاں پہ اپلائی کرنے کا میٹھڈ اپلائی کرنے کے لیے یہاں پہ تمام سٹیپس موجود ہیں کہ آپ کو سیلیکشن سینٹر ویزٹ کرنا ہوگا دیئے گی ڈیٹ اور تیگے جگہ بھی اوپر اس کے بعد یہاں پہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اسامیوں کی ڈیٹیلز وغیرہ بھی لکھے گی ہے تمام تعلیمی قابلیت بنیادی بے سکیل جو ایڈوکیشن جونئر کمیشن افیسر ہے جس کے لیے تقریبا 40,000 روپیس ہیلری ہے اور نائب خدیب کے لیے بھی تقریبا 40,000 روپیس ہیلری اور نیچے ٹیسٹ انڈورویو کی ڈیٹیلز پہ لکھے گی ہیں جس کا آپ لوگ یہاں پہ ریڈ کر سکتے ہیں